بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو سپیشل کھانے آج میں آپ سب کے لئے لے کے آئی ہوں صرف ایک کپ میدے سے بننے والے بہت ہی مزیدار خستہ فلیک کی ڈھیروں لیرز والے ایسے سنیکس کی ریسپی جسے آپ بہت ہی کم بجٹ میں اور بہت ہی کم ٹائم میں بیکری سے بھی کہیں زیادہ ہیلتھی اور ٹیسٹی بنا کر تیار کر سکتے ہیں یقین مانے اگر آپ انہیں بنا کر مہمانوں کے آگے چائے کے ساتھ رکھیں گے تو وہ دیکھ کر یہ گیسی نہیں کر پائیں گے کہ انہیں آپ نے گھر میں تیار کیا ہے یا پھر بیکری سے مگوایا ہے تو چلیے یہ بہت ہی سپیشل کھاری بسکٹ یا پھر پف پیسٹری ٹی ٹائم سنیکس کو بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں خستہ کرسپی سنیکس کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے اس کے اندر میں نے سٹینر رکھ لیا ہے اور میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک کپ بھر کے میدہ یعنی کے پلین فلاور اب ہم نے میدے کو چھان لینا ہے چھاننے کے بعد اب میں شامل کروں گی ہاف تی سپون سالٹ اور صرف ایک پینچ کے قریب ہم نے ڈال لینی ہے اجوائن بہت زیادہ اجوائن ہی ہم نے ڈال لینے تھوڑا سا ہم ڈرائی انگریڈینٹس کو مکس کر لیں گے اور اب یہاں پر میرے پاس ہے تین ٹیبل سپون کوکنگ اویل اس کو ہم نے شامل کر لینا ہے اب ہم نے مکس کر لینا ہے اب میں نے یہاں پر پانی لے لیا ہے تقریباً ایک کپ ہے یہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم نے اس کو گوندنا ہے ایک ہی دفعہ ہم نے سارا پانی نہیں ایڈ کرنا ہے بس تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے مکس کرتے جائیں گے اچھی طرح ہم نے اس کو گوند لینا ہے اب آٹے کو میں نے گوند لینا ہے پانی تقریباً آدھے کپ کے قریب ہی لگا ہے آدھا کپ بچ گیا ہے آٹے کو اب ہم نے کور کر لینا ہے اور اس کو ہم نے دس منٹ کے لیے ریسٹ پر چھوڑ دینا ہے جتنی دیر میں آٹے کو ریسٹ آتا ہے ہم ایک دوسری تیاری کر لیتے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک چھوٹا سا بول لے لینا ہے تیم ٹیبل سپون میں نے گھی لیا ہے گھی کو میں نے تھوڑا سا گرم کر لیا تھا تاکہ میجرمنٹ کا ہم نے خیار رکھنا ہے اس لیے گرم کر کے میں نے گھی لیا ہے جما ہوا گھی ہوگا تو میجرمنٹ میں فرق آئے گا اور گھی کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون کون فلاور کے اور اب ہم نے اس کے اندر شامل کر لینا ہے دو ٹیبل سپون میدے کے دو ٹیبل سپون ہی ہم نے کون فلاور کے لیے تھے نا تو دو ہی ہم نے میدے کے لینا ہے یعنی کہ پلین فلاور کے اب ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا اور اس کی ہم نے ایک پیسٹ سی تیار کر لینا ہے حلوائی لوگ ویسے اس کو ساٹا کہتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کریں گے اب ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ذرا سا بھی اس کے اندر کوئی لمس نہیں رہا یہ جو ہم نے پیسٹ یہ مکس کر تیار کیا ہے یہ اس لیے کیا کہ اس کو ہم نے روٹیاں جب بے لیں گے اس کے اندر لیئرز میں لگانا ہے یہ پیسٹ اب ہم نے ریڈی کر لی ہے اور اس کو ابھی ہم نے سائیڈ پر رکھ لینا ہے اب دو کو بھی ریسٹ آ چکا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو تھوڑا سا مسلنا ہے اس طرح ہم نے سرفیس پر رکھ لینا ہے اور اس کو اس طرح ہم نے مسلنا ہے تقریبا ہم اس کو دو منٹ تک کے لئے ایسی طرح نیٹ کر لیں گے اب اچھی طرح نیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو راؤنڈ سا گھما کر ایک پیڑا سا بنا لینا ہے ہلکا سا پھر ہم نے اس کو اس طرح فلیٹ کر لینا ہے اور ہم نے اس کو چار ہیسوں میں ڈوائیڈ کر لینا ہے کٹ لیں گے اس کو ہم اب ہم نے اس کے چار پیڑے بنا لینا ہے اب یہاں پر میں نے چار پیڑے ریڈی کر لینا ہے تین پیڑوں کو ہم نے سائٹ پر کر لینا ہے ابھی ہم نے ایک پیڑا لینا ہے تھوڑا سا ڈرائی میدہ ہم نے ڈسٹ کر لینا ہے سرفس پر اور اس کو ہم نے بیلنا ہے بیلن کو بھی تھوڑا سا ہم نے میدہ لگا لینا ہے اور اس کو ہم نے بیل لینا ہے اب ہم نے ایک روٹی کو بیلی ہے کتنی میں نے پتلی روٹی بیلی ہے میرا ہاتھ بھی آپ دیکھ سکتے انگلیاں پیچھے سے روٹی کے نظر آ رہی ہیں بس اس طرح کی ہم نے روٹی بنانی ہے اس کو ہم نے کسی پلیٹ میں رکھ لینا ہے تھوڑا سا میدہ میں نے سپرنکل کر لیا ہے اور روٹی کو ہم نے رکھ لینا ہے بس اسی طرح ہم نے چاروں روٹیوں کو تیار کر لینا ہے اب یہاں پر میں نے چاروں روٹیاں بنا کر تیار کر لینا ہے یہاں پر پہلے ہم نے ایک روٹی لے لینا ہے اور یہ جو ہم نے پیسٹ تیار کر کے رکھی ہے اس کو تھوڑا سا ہم نے پہلے مکس کر لینا ہے اور اس میں سے ہم نے ایک ٹی سپون لے لینی ہے اور ہم نے روٹی کے اوپر سپریڈ کر لینا ہے بہت زیادہ بھی نہیں لگانی اور بہت کم بھی نہیں لگانی بس ایک ٹی سپون جتنی نہ ایک روٹی پر لگنی چاہیے اچھے طریقے سے ہم نے لگا لینی ہے برش کے ساتھ بھی آپ لگا سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے بہت ایزی لی لگ جاتی ہے پیسٹ کو لگانے کے بعد تھوڑا سا ہم نے میدہ سپرنکر کر لینا اوپر پھر ہم نے دوسری روٹی اس روٹی کے اوپر رکھ لینی ہے اور ایک ٹی سپون ہی ہم نے پھر سے لے لینی ہے پیسٹ اس کو ہم نے روٹی کے اوپر لگا لینا ہے اچھے طریقے سے ہم نے پیسٹ کو سپریڈ کر لینا ہے ساری روٹی کے اوپر اچھے طریقے سے لگ جانی چاہیے اور اب ہم نے پھر سے میدہ کو سپرنکل کر لینا ہے تھوڑا سا میدہ ہی بس چھڑکیں گے زیادہ بھی نہیں ڈالنا اب ہم نے کیا کرنا ہے دونوں روٹیوں کو پکڑ کر اس طرح ہم نے فولڈ کر لینا ہے اوپر اور اس سائیڈ کو پکڑنا ہے اس کو ہم نے اس سائیڈ پر فولڈ کر لینا ہے ایک دوسرے کے اوپر نہیں رکھیں گے ہاف تی سپون کے قریب ہم نے پھر سے پیسٹ لے لینے ہیں اور ہاف تی سپون ہی اس سائیڈ کے لیے بھی لے لینے ہیں دونوں سائیڈوں پر ہم نے پھر سے پیسٹ لگانی ہے تھوڑا سا پل کرتے ہوئے ہم نے برابر کر لینے ہیں سرک تھوڑا سا ہم نے خوشکا پھر سے سپرینکل کر لینا اور پھر ایک سائٹ کو ہم نے لینا اس طرح فولڈ کر لینا تھوڑا سا ہم نے پیسٹ پھر سے لگا لینا یہ اس کے اوپر بھی جتنی ہم یہ لیرز بنائیں گے اتنے ہی ہمارے خاری بسکٹ یا یہ ہمارے سناکس فلیکی بنیں گے لیرز دار بنیں گے میدہ جو ڈرائی ہے وہ سپرینکل کرنا نہیں بھولنا اس کے ساتھ پھر ساری لیرز جو ہے نا وہ کھلیں گی جب ہم ان کو فرائی کریں گے اب یہ جو لاسٹ کورنر بچا ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر اس طرح رکھ لینا اب اس لیر کے اوپر ہم نے کچھ بھی نہیں لگا نا یہ باس اب ریڈی ہے اس کو اب ہم نے ریڈی کر کے اس طرح رکھ لینا یہ ریڈی ہو چکی ہے اب اسی طرح ہم نے ان روٹیوں کو بھی ریڈی کرنا ہے اب یہاں پر چاروں روٹیاں ہم نے دو دو کر کے ریڈی کر لی ہیں دھیر ساری لیرز بھی ڈال لی ہیں اب ہم نے ایک کو بھی سائٹ پر کر لینا ہے اس کو بھی ہم نے بیل کا ریڈی کر لیں گے تھوڑا سمیتہ سپرنکر کر لیں گے دونوں سائٹوں پر لگا لیں گے کوئر ہی ہم اس کو رکھیں گے جتنا بھی ہم راک سکتے ہیں نا ہم نے اس کو گول نہیں رکھنا ہے بیلن کو گماتے ہوئے ہم نے بیل رکھنا ہے ہلکا ہاتھ رکھیں گے ہلکا ہاتھ ہم اس لیے رکھیں گے جو ہم نے اندر گی لگایا ہے پیسٹ لگایی ہے نا لیرز میں وہ کہیں باہر نہ نکل آئی اس بار ہم نے بہت زیادہ ان کو باریک نہیں بیلنا پراتھے کی طرح تھوڑا سا موٹا رکھیں گے بس اب ہم نے اس کو بیل لی ہے تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں بس اتنیک رکھ لی ہے جتنا پراتھا ہم رکھتے ہیں روٹی سے تھوڑا سا ہیوی رکھتے ہیں نا پراتھا بس اس کو بھی اسی طرح ہم نے بیل لینا ہے اب ہم اس کو کاٹ لیں گے اس طرح بس ہم نے کاٹ لینا ہے نہ زیادہ ہم نے بڑے رکھنی ہے جگہ نہ چھوٹی بس ترمیانے سائزز میں ہم نے کاٹ لینی ہے اب ہم نے اس کو جیسے کھاری بسکٹ نہیں ہوتا بس اس کی طرح کی شیپ دے لینی ہے آپ چاہیں تو آپ سکوئر بھی کاٹ سکتے ہیں میں بلکل جیسے کھاری بسکٹ ہوتا ہے نا جو ہم چائی وغیرہ کے ساتھ کھاتے ہیں بس اتنا ہی رکھوں گی پلیٹ کے اندر تھوڑا سا میدہ سپرنکل کیا ہے پھر سے اور ہم نے ایک ایک اپنا بسکٹ اٹھاتے جانا ہے رکھتے جانا ہے دیکھیں کتنی اچھی ان کے اندر لیرز آئی ہیں اس طرح بس رکھتے جائیں گے خوشکا اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ آپس میں جڑے نہ ابھی تو لیرز آپ کو شاید نظر نہیں نہ آرہی جب ہم ان کو فرائی کریں گے پھر ایک ایک لیرز ان کی کھلیں گی اب سیم اسی طرح اس والی کو بھی بیل کر ہم نے کاٹ لینا ہے اب میں نے دونوں ریڈی کر لی ہیں اب ہم نے ان کو فرائی کر لینا ہے اب ان کو فرائی کرنے کے لیے یہاں پر میں نے فرائنگ پین کے اندر آئیل لے لیے ہیں فلیم کو میں نے آن کر لیے ہیں لو سے میڈیم پر آئیل کو ہم نے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا بس درمیانہ سا گرم رکھنا ہے جب آئل درمیانہ سا گرم ہو جائیں تو پھر ہم نے one by one اپنے سناکس اس کے اندر فرائی کرنے کے لیے ڈال لینا ہے خیار ہے کہ اگر ان کو ہم نے بہت زیادہ ہائی فلیم پر فرائی کر لیا تو یہ اوپر سے تو کرسپی ہو جائیں گے اندر سے کچھے رائیں گے اوور کراؤڈ بھی نہیں کرنا ہم نے ان کو جتنی فرائنگ پین کے اندر جگہ ہے بس اتنے ڈال لینے بس ڈال لینے کے فوراں بعد ان کو بھی ہم نے ٹچ نہیں کرنا نہ ہی ان کی سائیڈوں کو چینج کرنا ہے بس ایک سائیڈ پر اسی طرح پہلے ہم نے فرائی کرنا ہے ان کو ماشاءاللہ دیکھیں کتنے نائسلی یہ پھول رہے ہیں ساری ان کی لیرز کھول رہی ہیں بلکل یہ ایک بک کی طرح کھلتے جا رہے ہیں جب اس طرح ہو جائیں تو پھر ہم نے ان کو سائیڈوں کو چینج کر لیں اولٹ پلٹ کرتے ہوئے ہم نے ان کو نائس گولڈن براون ہونے تک فرائی کرنا ہے کیا بھی ان کی دونوں سائیڈیں گولڈن ہو جائیں تو پھر بس اب ہم نے ان کو نکال لیں ایکسے سوائل ہم نے ان کا اچھے طریقے سے نکال لیں بس اب ہم نے ان کو نکال لیں اسی طرح ہم نے دوسرے بھی فرائی کر لیں ماشاللہ ان کی لیرز آپ چیک کریں اب یہاں پر ہمارے بہت ہی مزیدار خستہ کرسپی دھیروں لیرز والے سناکس بن کے تیار ہوئے ہیں آپ ان کی زرہ لک چیک کریں دیکھیں کتنے ماشاللہ ان کی لیرز آتی ہیں اور یہ دیکھیں بلون کی طرح پھولے ہوئے ہیں دیکھنے میں بھی یہ باکر کھانی کی طرح لگ رہے ہیں آپ ان کو ٹی ٹائم کے لیے بنائیں یا پھر کسی پارٹی کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ بوکس کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک کو توڑ کر بھی دکھا دیتی ہیں ماشاللہ دیکھیں کتنے کرسپی بنے ہیں اگر آپ کو یہ میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز شیئر کر دیجئے گا زیادہ سے زیادہ فیملی اور فرنس کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ میری ایک بہت خاص ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دھیروں دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ